بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اہم خبر کے حوالے سے بتاؤں گا اس اہم خبر کے پاکستان کے اوپر اور اس خطے کے اوپر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اور یہ کیا پری پلانڈ واقعات ہو رہے ہیں جو اس خطے میں ہو رہے ہیں اور اس خطے کو آگ کی طرف جان بوجھ کر کون دھکیل رہا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور پاکستان کے ایٹوی پروگرام اس کے خالق اور ان کے جو اہم شخصیات تھی ان کو ماضی میں ان کے ساتھ کیا ہوا اور اب آگے آنے والے دنوں میں کیا خطر ہے اس حوالے سے بات کریں گے آپ کو بتا دوں آپ نے خبر سن لی ہوگی کہ ایران کا جو ایٹوی پروگرام ہے اس کے خالق فادر آف دن نیوکلئر پروگرام ان کو بھی کہا جاتا تھا موسن فخرزادہ ان کو کل ٹارگیٹ کی لنگ کی گئی اور بقیدہ طور پر ایک منصوبے کے تحت جو ہے ایران تہران کے قریب جو ہے ان کے کانوائے کو جو ہے پہلے بم دھماکے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد ایک شدید فائرنگ ہوئی اس فائرنگ میں وہ زخمی ہوئے اور ان کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں پر ایرانی جو میڈیا ہے اس کے مطابق وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے جاں بھاک ہوئے اور اس جو فائرنگ تھی اس کے جو ہے فائرنگ کا جو مقابلہ تھا جو فائرنگ ہوئی اس میں جو چار حملہ آور تھے وہ بھی مارے گئے اب اس حوالے سے ایران کی طرف سے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور اس کو ایسے نہیں جانے دیا جائے گا اور ایران کے وزیر خارجہ کا بھی ریبیان آیا ہے کہ یورپی یونین اس معاملے کو دیکھے کہ ایک سیویلین کو کس طرح ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے یہ کوئی فوجی وہ نہیں تھا فوج کی طرف سے نہ ایرانی فوج کی طرف سے کوئی بات کی گئی تھی ایسی اور نہ کوئی ایسی کاروائی ہوئی تھی جس کے بدلے میں ایسا کوئی عمل کیا جاتا ہے یہ ایک سیویلین تھا اور اس کو ٹارگٹ کر کے بقیدہ نشانہ بنایا گیا ہے یورپی یونین سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں اب یہ سارا معاملہ کیا ہے پہلے تو اس واقعے کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو محسن فقریزادہ تھے یہ کتنے اہم تھے امریکہ اور اسرائیل ان کو کیا سمجھتے تھے اور ماضی میں ایسے کون سے بیانات امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے آئے تھے جس کے جو اشارہ تھے کہ جی ان کو کسی وقت بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ موساد کے اور سی آئی اے کے نشانے پر تھے وہ بیانات آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ایسے کام تسلسل سے ہو رہے ہیں ایران میں بھی ہو رہے ہیں اور اس خطے میں بھی ہو رہے ہیں اور اس سے کیا مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹرمپ جو کہ الیکشن ہار چکے ہیں لیکن وہ جاتے جاتے جو ہے اپنے وہ سارے کام جو اپنے اس پورے اپنے ٹینئور میں نہیں کر سکے وہ اینڈ میں جاتے ہوئے یہ سارا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اب آپ کو تھوڑا سا اس واقعہ کے حوالے سے بتاؤں کہ یہ واقعہ جو ہے تہران میں پیش آیا جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ موسین فخری جو ہے یہ امام حسین یونسٹی میں فیزس تھے فیزس کے پروفیسر تھے اور ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے انیس سو اکسٹھ میں یہ پیدا ہوئے ان کا جو میڈیکل بیک گراؤن بھی تھا فوجی بیک گراؤن بھی تھا اور یہ بہت ہی بہت ہی اہم آدمی تھے ایران کے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ نیوکلئر پروگرام یہ اس کے بانی بھی تھے اور اب بھی جو نیوکلئر پروگرام ایران کا چل رہا ہے اس کی نگرانی بھی یہ کر رہے تھے بہت اہم آدمی تھے یہ کتنے اہم آدمی تھے اس کے حوالے سے آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اس میں امریکہ کی کچھ رپورٹس تھیں جن میں ان کا ذکر کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جی یہ کتنے اہم آدمی ہیں بہرحال یہ مطلوب ترین افراد کی لسٹ میں بھی شامل تھے مساد کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کانوائے پر حملہ کیا گیا اور جو ہے اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ایران کے ایک اور اہم آدمی قاسم سلمانی جو ہے وہ عراق میں ایک ٹرون حملے میں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ ایک اور اہم کمانڈر بھی تھے جن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا یہ جو حملوں کا تسلسل ہے یہ بقیدہ سے چلا آ رہا ہے اس طرح کے اہم شخصیات اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ایران کے ایٹمی پروگرام کے چار سنسدانوں کو بھی اسی طرح ٹارگٹ کر کے نشانہ بنایا گیا تھا یہ کچھ سوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھا جائے کہ یہ سارا سلسلہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بھی ویڈیوز کرتا رہا ہوں آپ کو بھی خبریں پہنچتی رہی ہیں کہ اب جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے وہ بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے اس طرح کے واقعات میں اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ اس کی ایک کڑی ضرور ہیں کیونکہ مائک پومپیو جو پچھلے دنوں دورے پر تھے مختلف ممالک کے ساتھ ممالکوں نے دورہ کیا جس میں ایک اہم دورہ سعودی عرب کے ساتھ تھا سعودی عرب میں ہوتے ہوئے پھر اسرائیل کے وزیراعظم کا وہاں پر آنا ایک اہم ملاقات ہونا نیوم میں اور یہ ساری پیچھے سے جو ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس پورے خطے کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے وہ اس کا حصہ ہے اور اسی کی کڑیان ہیں مائک پومپیو کا یہ بیان کہ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے علاوہ ممالک کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا بیان ہے مائک پومپیو کی طرف سے جو دیا گیا تھا اور اس میں انہیں بقادہ طور پر کہا دیا تھا کہ آپ کے پاس واحد آپشن جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اب اس طرح کا جو بیان دینا ہے اور پھر اس طرح کا جو محسن وخیزادہ کو قتل کیا گیا ہے اس کا جو ہے میسیج دینا مقصد ہے پاکستان کو زہری بات ہے پاکستان کے لیے بہت اہمیت کی حامل خبر ہے آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ماضی میں بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے ہمارے جو محسن پاکستان ہیں جو ایٹمی پروگرام کے خالق ہیں ڈکٹر عبدالقدیر خان صاحب ان کے اوپر حملہ بھی ہو چکا ہے اور ان کو حوالے کرنے کے جو امریکہ کی طرف سے ان کو حوالے کرنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پریشر تھا پاکستان کے اوپر وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں بہرحال یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو حملے ہیں یہ اسی سستے کی کڑی ہیں کیونکہ اسرائیل امریکہ اور جو عرب ریاستے ہیں جن میں سعودی عرب اور متحدہ عرب بمارات اور دوسری ریاستے ہیں وہ ایران کو اپنے لیے تھریٹس سمجھتی ہیں شروع سے ہی اور وہ ایران کے خلاف بقیدہ طور پر ایک محاذ بنانا چاہتی ہیں کیونکہ ابھی بھی جو دورہ ہوا تھا اسرائیلی وزیراعظم کا اس کا بھی جو سٹیٹمنٹ آیا تھا اور جو تجزیہ کیے گئے تھے اسرائیلی تجزیہ کاروں کی طرف سے ان کی طرف سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ ایران سے نمٹنے کے لیے ایک محاذ بن رہا ہے ایران کے اوپر براک اوباما کے دور میں ایران کے اوپر پابندیاں تھی براک اوباما کے دور میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تاحت وہ پابندیاں تھوڑی نرم ہوئی تھی اور ایران کو پابند بنایا گیا تھا کہ وہ ایٹمی جہوری پروگرام جو ہے وہ پور امن مقاصد کیلئے تو کر سکتا ہے اور ایک محدود تعداد میں ایک محدود مقدار میں جو یورینیم ہے وہ حضودہ کر سکتا ہے لیکن اب جو رپورٹس آئی تھی آئی اے ای کی جو آلمی جو ہے ایٹمی توانائی ایجنسی کا وائٹ ڈاگ ہے اس کی ایک رپورٹ آئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایران نے اپنی جو محدود مقدار جس کو اجازت دی گئی تھی اس سے بہت زیادہ مقدار میں یورینیم محدودہ کر لی ہے یہ خطرے کی گھنٹی سمجھی گئی ٹرمپ کی طرف سے اور ٹرمپ نے ایک اجلاس کیا تھا جس میں ٹرمپ نے مشوہ مانگا تھا اپنے مشہیروں سے کہ کیا ایران کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے یہی نومبر کی بات ہے اسی مہینے کی بات ہے یہ اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس میں مشہیروں نے ان کو مشورہ دیا تھا جو ان کے ایٹ قومی سلامتی کے مشہیر ہیں ان نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ حملہ نہ کریں کیونکہ اگر آپ یہ حملہ کریں گے تو ایران کے ٹارگٹ کے اوپر ہوں گے یو اے ای اور اسرائیل اور ایران نے جو میزائل لگائے ہوئے ہیں وہ یو اے ای اور اسرائیل کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور ہم یہ جنگ ایران سے اور دوسرے ممالک سے اٹھا کر امریکہ میں لے آئیں گے بہرحال فار دہ ٹائم مینگ کہا گیا تھا کہ شاید ایران پر جو حملے کا امریکہ کا جو ارادہ ہے وہ معتل ہو گیا ہے لیکن ایران پر پریکٹیکلی تو حملہ نہیں ہوا لیکن اس طرح ایران کے جو لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے بقیدہ طور پر ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ کلنگ کا ایک سلسلہ جاری ہے پہلے سے بھی اور کل بھی یہ کیا گیا ہے اب یہ جو سربراہ ہے ان کے حوالے سے آپ کو بتا دوں آئیے ایک رپورٹ دوہزار پندرہ میں جو آئی تھی اس میں محسن فخریزادہ کے حوالے سے کہا جا رہا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ یہ وہ واحد سینسدان ہے کہا جاتا تھا کہ یہ واحد سینسدان ہے جن کا نام آیا تھا دوہزار پندرہ کی آئیے کی رپورٹ میں اور یہ بہت بڑی بات تھی کہ ان کا نام آیا تھا دوسرا دوہزار پندرہ میں ہی نیو یار ٹائم کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں موازنہ کیا گیا تھا اور محسن فخریزادہ کو اتنا ہی اہم کہا گیا تھا اتنا ہی اہم کہا گیا تھا کہ ایک سائنس دان تھے جنہوں نے جوری پروگرام جوری ہتھیار بنائے تھے دوسری جنگ عظیم کے دوران ان کے ساتھ ان کا موازنہ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ اتنے ہی قابل ہیں یہ نیورا ٹائمز کی ایک رپورٹ نے کہا تھا یہ اتنے ہی قابل ہیں جتنا کہ وہ سائنس دان تھا جس نے دوسری جنگ عظیم میں جوری ہتھیار بنائے تھے اس کے علاوہ نیتن یاؤ جو ہیں انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں ایک خطاب کیا تھا اور اس میں انہوں نے اس خطاب میں اپنے جو آرکائز جو تفصیلات آئی تھی ایرانی جوہری پروگرام کے حوالے سے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ایک نام یاد رکھیں یہ نام یاد رکھیں فخری زادہ جو ایران کے جوہری پروگرام عمد کے سربراہ ہیں انہوں نے یہ میسیج جاری بات ہے موساد کو ہی دیا تھا کہ یہ ایک اہم آدمی ہے اگر آپ نے ایران کا جوہری پروگرام ختم کرنا ہے تو پھر آپ نے اس شخص کو ختم کرنا ہوگا یہ سارے وہ عزائم تھے یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو لنک کرتی ہیں موسن فخری زادہ کے قدل کے ساتھ اور بقیادہ طور پہ ایران کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں بھی اسرائیل کے حوالے سے ایک آگیا ہے کہ اس میں موساد اور اسرائیل ملوث ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں ایران کی چین سے محبت انڈیا کی اس سے دوری چین کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں ایران کے وہ بھی بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں امریکہ اس سے ناخلش رہے ہیں بھارت سے دور ہونے سے بھی امریکہ ناخلش رہے ہیں اب جو پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ایٹمی ملک بن گیا اللہ کا شکر ہے اپنے دفاع کے حوالے سے ہم مضبوط ہو گئے لیکن یہ ایٹمی پروگرام جو ہے یہ کسی کو ایک آنکھ بھی نہیں باتا بھارت امریکہ اسرائیل اس سے کوئی بھی خوش نہیں ہے اس لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستان کے اوپر جو دباؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اسرائیل امریکہ اور عرب ریاستیں یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی جو ہے آہ ایسٹس ہیں اگر یہ تسلیم کر لے تو یہ بہت اہم ہوگا آل دو خطے کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی کیونکہ واحد اسلامی ملک ہے اگر یہ تسلیم کر لے گا تو پھر دوسرے مالک کے لیے تسلیم کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا لیکن اب تک کی سٹویشن کے مطابق جو اب کب کی صورتحال ہے وزیراعظم ہیں جو ہماری عسکری قیادت ہے ان کے حوالے سے یہی ہے کہ فی الحال اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی بات کی بھی نہیں جا سکتی اس لیے پاکستان ایک سٹینڈ دیا ہوا ہے تو اب پاکستان کے لیے بھی ظاہر ہے آنے والے ٹرمپ جب تک اس سیٹ پر موجود ہے کیونکہ جو بائیڈن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن شاید حامی ہے ایران کے ساتھ دوبارہ معایدے کرنے کے حوالے سے لیکن جب تک یہ ٹرم موجود ہے تب تب تک پاکستان کو بھی خطرہ ہے اس خطے کو بھی خطرہ ہے پاکستان کے جو ایٹمی اب آپ کو بتاؤں کہ جو ایٹمی ہمارے پروگرام کے جو خالق ہیں ڈکٹر قدیر خان ان کے اوپر مشرف دور میں حملہ ہو چکا ہے مشرف کے دور میں ہی ہماری حکومت کے اوپر امریکہ کی طرف سے یہ دباؤ دیا گیا تھا کہ آپ ہمیں براہ راست انویسٹیگیشن کرنے دیں ڈکٹر عبدالقدیر خان سے لیکن جو ہے ڈکٹر عبدالقدیر خان اور ایک اور سینس دان تھے بشیر الدین محمود دان تھا ان کے حوالے سے کہا گیا کہ ہمیں ڈائریکٹ انویسٹیگیشن کرنے دیں لیکن پاکستان نے وہ پریشر جو ہے وہ نہیں لیا تھا ڈکٹر عبدالقدیر خان تک ایکسیس نہیں دی گئی تھی بشیر الدین محمود جو ہے وہ امریکی سفرات خانیں گئے تھے انویسٹیگیشن ہوئی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے ان سے کوئی اس قسم کی معلومات امریکہ کو نہیں مل سکی تھی یہ وہ سیچویشن تھی جو اس وقت درپیش آئی تھی لیکن اب جو ایک پوزیشن ہے جس میں مائیک پومپیو بھی بیان دے چکا ہے کہ آپ نے ہر حال میں تسلیم کرنا ہے ہمارے پڑوس میں ایران میں حملے ہو رہے ہیں مسلسل حملے ہوئے ہیں پچھلے دن ان کے جو ایٹامک ایسٹس ہیں ان میں بھی کچھ دھماکے ہوئے ہیں پھر بازار میں دھماکے ہوئے ہیں پھر قاسم سلمانی پھر یہ محسن فقری اور بہت سارے جو سینسدان ہیں ان کا جو جو ٹارگٹ کر کے جو کلک کی گئی ہے وہ بہت بڑا پیغام ہے پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان میں موجود جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق ہیں ان کے لیے بھی لیکن اللہ کا شکر ہے محفوظ آتوں میں ہے ہمارا ایٹمی پروگرام بھی ہمارے ایٹمی پروگرام کے خالق بھی وہ بالکل ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے جب سے وہ اس کے خالق ہیں تب سے ہماری جو ایجنسیز ہیں ہمارے جو ہمارے ادارے ہیں وہ ان کی بہترین طریقے سے عبادت کر رہے ہیں اللہ نے ان کو اپنے امان میں رکھا ہوا ہے انشاءاللہ اللہ اپنی امان میں رکھے ان کو پاکستان کے پروگرام کو بھی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی تو یہ جو ایک صورتحال ایک سیچویشن پیدا ہو گئی ہے اس سے محتاط رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان کو بھی اور خطے میں بھی یہ ایک بڑی جو ہے ڈیولپمنٹ کی صورت میں اس کو دیکھا جا رہا ہے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اپنے آنے والی کی اس ویڈیو تکلیم اجازت اپنا بہت خیارک کیے گا اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اس کے خلاف ساسیاں کرنے والوں کو نستو نابود کرے آمین پاکستان زندہ باد